آپ نے اپنے کیریئر میں ایسے ڈاکش صاحب کوئی بہت ہی عجیب کیس دیکھا ہے کہ میریکولیسلی وہ ٹھیک ہو گیا یا آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اسے کوئی کرٹیکل علنیس تھی یا بہت کوئی سیریس ایشو تھا چلیں لیکن اس نے اپنے آپ کو نکالا اس سے تاکہ آڈینس بھی تھوڑی موٹیویشن پکڑے میری امی کا بھی 31 دیسمبر کو انتقال ہو گیا تو ان کو تین سال پہلے سٹیج فور کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا تو وہ کافی ویڈ بھی تھا کافی بیمار تھی مطلب چل بھی نہیں سکتی تھی تو میں اس وقت ایک کتاب تھی کینسر ایز ای میٹابولک ڈیزیز تو اس کو تھوڑا میں نے پورا تو نہیں پڑا لیکن تھوڑا مجھ اس سے آئیڈیا ہو گیا تھا تو میں نے وہ امی کو فاسٹنگ کرانی شروع کی ڈائیٹ کرانی شروع کی امی کا 20 کےجی ویڈ ریڈیوس ہوا ٹومر مارکرز نیچے آئے اور وفات سے تین ماہ پہلے وہ منال تک گئیں اور بڑا پروپر نا انہی کے ہمارے ساتھ گھومی پھریں اور پھر جو اللہ کا فیصلہ تو اس کے آگے تو سر تسلیم خم لیکن ہم سب کو جو سب سے زیادہ خوشی ہے نا کہ وہ تین سال امی نے بڑے بھرپور جئے بلکہ میرے فادر خود بھی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کینسر تو تمہاری امی کے لیے بلیسنگ ثابت ہوا نہ یہ کینسر آتا نہ یہ ڈائیٹ کرتی نہ یہ ڈائیٹ کرتی نہ ان کا 20 کےجی بلکہ مجھے ایک دن ہی آ دے کہ میری خالہ اور میری امی کی ہائٹ ایک جتنی ہے تو وہ مجھے لگے جیسے خالہ دھوڑتی بھی گئی ہے تھوڑا تیز تو پھر جب میں نے امی کو دیکھا تو لیکن پھر خیر لاس ٹینڈیز میں امی کے ساتھ ہی تھا اور آہ توڑا میں امی کو بھی آہ کیونکہ ایک ایسے انسان کا پتہ چلنا چاہیے کیونکہ درویش عورت تھی سب کا خیال رکھنا اور کچھ بہت پوزیٹیف ہر وقت چہرے پہ سمائل تو وفات سے ایک ہفتہ پہلے وہ کہتی ہیں کہ جمعے کی رات جمعے کی رات اور پھر آخری تین دن کہتی ہیں بیٹا جلدی کرو جلدی کرو اور پھر ٹھیک جمعے کی رات پونے دو بجے میرے ہاتھوں میں امی اور اس کے بعد جہ ہم ان کو دفناتے ہیں تو تدفین ہوتی ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں اور ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مدرسہ تھا اس عورت نے ہمارے بچوں کی بڑی خدمت کی تو وہ جو تھا بڑا کیونکہ دیکھیں عمل وہی ہے نا جو کسی کے کام آج تو میرے لیے بس میری امی کہے بڑا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام دے آپ سب کو سبر جمیل عطا کریں تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ جس نے آپ کی باتوں سے موٹیویشن لے کے اور ایکسرسائز اور ڈائیٹ کے تھو میرے لیے ان چیزوں کے تھو ایک 173 کیجی سے 90 کیجی پہ آئے ہیں اچھا ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ میدہ کٹوانے والے تھے اور وہاں سے پتہ نہیں کوئی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس سے ان کو موٹیویشن ملی تو پھر انہوں نے جوائن کیا اب وہ 173 کیجی سے تقریباً 90 93 کیجی پہ آگئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے انسپیریشن بن چکے ہیں ان کی ہم نے وہ بیفور آفٹر بھی لگائی اور یہ پکچرز ہم ٹھیک ہے چلیں ایک تو ہماری آن لائن ٹریننگ اس میں ہم چارج کرتے ہیں لیکن مین مقصد ہماری یہ ویڈیوز لگانے کا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا اور ہاں حال کو نہیں دیکھنا خیال کو دیکھنا ہے صحیح بات اللہ کی رحمت سے پور امید ٹھیک کرنے ہیں انشاءاللہ تو باقی بہت سارے کیسز ہیں اسی طرح سے جوائنٹ پین کے ساتھ خواتین آتی ہیں وہ آئے تھے ایک صحاب آئے تھے جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں احسن میں نہ موٹیویٹ کرتا ہوں تو میں بولتی میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ آپ کے سجدے شروع ہونے والے تو بچوں کی طرح ہونا شروع ہوں اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا بلکہ ان کے بیٹے مفتی ہیں وہ چار صدا یا مردان سے مجھے اب اگزیکٹ یاد نہیں ہے وہ آئے تھے تو ستائیس ویں اٹھائیس ویں رمضان کو آئے تو کہتے ہیں کہ میرے اببا جی نے ساری تراویہ پڑھی ہے اور قرآن بھی دو دفعہ ختم کیے تو یہ اب یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے اور میں ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں اسی لیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی بھی آسان اور موت بھی آسان بلکہ ایک شخص حضرت کے پاس گیا تو کہتے ہیں دعا کریں کہ زندگی آسان ہو جائے تو آگے سے کہتے ہیں یہ دعا کیوں نہ کریں کہ موت آسان ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں آسان ہو جائے ہیں صحیح بات